اسلام علیکم میرا نام ہے زیادہ بارک اور اس وقت ہمارا سفر ہے فیصلہ آباد کے لیے فیصلہ آباد کو مانچسٹر اور پاکستان بھی کہا جاتا ہے پاکستان کا تیسرا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر ہے بہت ہی زندہ دل لوگوں کا شہر ہے فیصلہ آباد کے اندر بہت ہی زبردست کھانے کی چیز ہیں جس میں سموسے دہی بلے مچھلی وہاں کے دال چاوال پلاو کافی ساری وہاں پہ کھانے کے آئٹم ہے جو کے مشہور ہیں اور گھنٹہ گھر چاوک وہاں کا بہت ہی فیموس ہے تو فیصلہ آباد کا وزیٹ کرتے ہیں اور شام کا ٹائم ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے چلے یہ آگئی ہے بھئی مہر جی کی پرانی دکان آیا ہے یہ ہے چا بھئی اس پاس ہم فیصلہ واد پہنچ چکے ہیں اور فیصلہ واد میں پہنچتا ہی ہم سب سے پہلے آئے ہیں یہ مہر جی کی پرانی دکان دہی بھلے اور گرم سموسے ان کے جو سموسے ہیں نا وہ نارمل سموسے نہیں ہیں اور میں پہلے سے سن کے آیا ہوں کہ بھئی ان کے سموسے بہت زبردست ہیں سلام علیکم کیسے کریئے تھے ایسی خاص باتیں جو آپ پہتے ہیں سماشور ہیں سمسا نہیں جئے اللہ ہی جاندہ وہاں آپ جاندہ وہاں کی کیا ہے تو کوششی کریم میں سے شافی ماشاللہ سے رش شربا ہے چنے یہ سموسوں میں ڈال کے دے دے اور اس کے لئے دھائی بھلے ہیں یہ میٹھی ہے یہ بھی سموس ہوگی ہے ایسی زبر یہاں ی orchestra ایسی یہ اپنے چنے ڈالے ہیں پھر یہ میٹھی چکھی ڈالے ہیں سم cabe سphone س lookin�장 اس کے اوپر سموسا تو یہ میں نہیں رہا لیکن اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ عام سموسا تو ہم ایسی سادھا کھا لیتے ہیں لیکن اس کے اوپر انہوں نے دہی ڈالا ہے اور یہ میٹی چھٹنی ڈالی ہے اور یہ سیلڈ وغیرہ ڈالا ہے کافی فیموس ہے پورے فیصلہ باد میں پرائے کرتے ہیں موسیقی آلو کا سموسا تو ویسے ہی ہے جیسا کہ آلو کا سموسا ہوتا ہے تو جو آلو بغاری کی چھٹنی دہی اور چنین اس کو پر ڈالیں اس کی وجہ سے اس کا بڑا یونیک ٹیز بن گیا ہے یہی میرے خیال ہے کہ اس کی مشہوری کی وجہ ہے تو بھائی فیصلہ باد میں سب سے پہلے ابھی ہم نے ٹرائی کیا ہے مہر جی کا سموسا اور کافی زبردستہ موسیقی یہ بھی ڈی گراؤنڈ کے خریب علاقہ ہے دوبائی تکہ شاپ کے سامنے ہی جو ہے یہ فرود چارٹ کی شاپ ہے کیا رانا آپ کچھ موالی ہیں محمد 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 علی صاحب ہیں وہ فرود چارٹ بنا رہے ہیں سپیشل فرود چارٹ یہ کچھ شہری ہے نا کشمش ہے خجور کھجور آڈو آڈو کافی سارے فروٹس اس کے اندر ہیں اور سارے ہی کافی فریش نظر رہے ہیں شکر کندی بھی ہے اچھے 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 باگام کھستے بھی آگیں یہ آگیا چاہت کا مسائلہ جات مسائلہ یہ کیا ہے یہ چھٹنی ہے میٹھی چھٹنی ہے میٹھی چھٹنی ہے میٹھی چھٹنی چھٹنی جو ہے نا وہ ان کا سیکریٹ انگریڈینٹ ہے دہی بھی ہے دہی بھی ہے یہاں بھائی ٹاپنگ دہی یہ اس میں نا موملیڈ جیم ڈالا ہوا اوراں اچھے یہ یہ اس کو ہم لے کے چلتے ہیں وہاں کے بھیل کے اوپر اللہ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی ہمیں بہت ہی ہمیزن چھٹنی ہے ہٹی بھی ہے میٹی بھی ہے کوئی سیٹو کر دے تھے اس کو تو ہر کا اس کے اندر جانا ہے میرچ کا تڑکہ بھی لگتا ہے بہت ہی زبردست بہت ہی زبردستی دونوں چیزیں اور اب ہم جا رہے ہیں چاہی آئسکرین کی طرف ہم جا رہے ہیں چاہی آئسکرین کی طرف یہ سامنے نظر آرہی ہے بھائی چاہی آئسکرین مشہور زمانہ فیصل آباد کی اسلام علیکم کیا لئے آپ کے خیریت سے اور چاہی آئسکرین پہ تو اسٹور ہے وہ یہاں منا ہوا ہے بھائی لوگ یہاں پہ کھڑے میں ہیں یہاں پہ گاڑیاں رکھتی رہ جاؤں گی آپ لوگ ان کو ان کو ان کو آرڈر وہاں سے لاکے دیتا رہ جاؤں گے چاہلے بھائی آئسکرین کو بھائی آہد ہے جب بھائی آسکرین بھائی آہد ہے موسیقی موسیقی اس سے اچھے چیز لگ دیتے ہیں جان کی جاس لگ رہا ہے ایگا ہماری رہے ہیں بہت ہی دورہ ہم بہت ہی دو جان دودھ یہ آگئی بھی بھائی آئیسکریم ہم نے کھا لیا ہے بھائی اور بہت ہی دورست سیٹ اپ تو ہے ان کا اور آئیسکریم بہت اعلا بھی اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کہاں جانا ہے چھا بھائی فیصلہ باد بھی اس وقت مغرب ہو چکی ہے اور یہاں پہ ایک بابا جی کا جو ہے نا وہ دورست کسیم کا جاپا ہے کہاں گیا ہے آپ کے بعد کھانے کا چکن چنے جال چول چکن چنے اور دال چول ہے اور چائے بھی ہیں چائے بھی ہیں تو ہم درہا یہاں پہ رکے ہیں چائے پینے کے لیے اور یہاں پہ مسجد ہے کونسی مسجد ہے یہ یہاں میں مسجد ہے جال چوک کے پاس جو ہے نا وہ نیچے یہاں پہ باباستی کا کھیلہ لگا ہوا ہے جس کے اوپر آپ برد چنے اور دال چاوال آکے کھا سکتے ہیں اور چائے بھی بھی سکتے ہیں تو فائنلی ہم فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کے اوپر پہنچ چکے ہیں جو کہ فیصل آباد کی پہچان ہے انیس سو تین میں بریٹش حکومت کے دور میں یہ گھنٹہ گھر خائم ہوا اور جب سے یہ فیصل آباد کی پہچان ہے اور پاکستان کی پہچان ہے یہ یہاں کا آئیکن ہے اور اس کے اراؤنڈ جو ہے نا وہ چاروں طرف بازار ہے کپڑے کی بہت زیادہ مارکٹ ہے یہاں پہ کھانے پینے کی دھگانے ہیں یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ آپ کو ہر وقت حراؤنا خراظر آئے گی فیصل آباد کا دل ہے یہ جگہ تو کچھ کرتا کر کے آ رہا ہوں گھنٹھیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے چلے یہ یہاں پہ بنا ہوا ہے بھائی فوڈ سینٹر ٹٹا کٹ بن رہا ہے یہاں پہ علیہ السلام علیکم کیا آئے ہیں ہاں پہ چھوڑے ہیں میں نے وہاں پہ چھوڑے ہیں اہہہ اراؤچی سے ہی آئے ہیں کیسے ہیں آپ ارام سرور زیادہ بارک کیسے ہیں یہاں پہ ہمیں ملے ارام سرور صاحب سر آپ کا بڑا اچھا یہ ہے یہ شہر شہر جاتے ہیں وہاں کی جو مین پور ہے وہ لوگوں کو بتاتے کہ یہ اچھا کھانا ہے یہ اچھا کھانا نہیں ہے میں تو جاتا ہوں لیکن آپ فیصلہ بار کے پرانے ہیں اور ابھی ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ہم یہ فیصلہ بار گھنٹا کر جنگ بزار میں کھڑے ہیں یہ سر یہ ایک سکتہ مارکٹ ہے اور یہاں سانے کا سارے چیزیں ملتی ہیں سب سے جو فیموس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں پروان باتی پہ کھڑے ہیں اچھا 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 باتی ہے باتی ہے چکن کھڑائی ہے مطر کھڑائی ہے تیما ہے مرنب دال چاوز یہ بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے ہاتھوں بزاروں کی جان ہے مثال بزار میں جو لوگ ہیں صبح 9 وقت سے دیکھے ہیں دس بجے تک یہی کام ہوتے ہیں ہم فیصلہ باردیں ہی نا کھانے کے بیسے بہت شکین ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف ماشاءاللہ سے آڑ بازار ہیں یہاں پہ اور چاروں طرف روڈ نکل رہی ہے اور بازار بنے ہوئے لیکن ابھی ہم آئیت ہے یہ منہ دال چاوز کھانے کیلئے کیونکہ دال چاوز کھائے جو ہے وہ کافی دن ہو گئے اور یہ تو منہ دال چاوز ہے یہ بہت زیادہ فیمس ہے ان کی دیکھا دیکھی اس گلی میں اور بھی دال چاوز کھوئی رہے تو منہ دال چاوز کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ جو منہ دال چاوز ہے اس کے اوپر دال چاوز کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بار بکیو بھی لگ رہا ہے یہ بہت زیادہ ساتھ 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 اس تایر ہے اور شیکن پھولئے والی کوئی چھیکن مسئلے معاہد ہوتی ایسی سی صاختی کہ دال چاول میں trou رہی انگر بھی چھیکن بھی ہوتی ہے دال چاول میں چھیکن بھی بن لائچیں دل بھی جو ہے یہ پہلی بار رکھی ہے اس نے بڑے دوے پہ دل خرائی ہوتے ہوئے یہ چکر چلتے ہیں یہ چکر چلتے ہیں دل کے ساتھ رکھتی ہے اچھا اچھا دل کے ساتھ رکھتی ہے یہ دل کے ساتھ رکھتی ہے موسیقی دل کے ساتھ رکھتی ہے گانا آگیا ہے بھئی بہت کلرفل سیلڈ ہے اور یہ چکن جل فریزی ہے اور اس کے ساتھ یہ دال ہے اور دال کے اندر انہوں نے یہ چکن کا پیز بھی ڈالا ہوا ہے دال چاول سپیشل منہ دال چاول اور یہ جو نان ہے یہ بھی بہت ہی عالی لگ رہا ہے تلوالا نان اب سے پہلے میں نان کے ساتھ ٹرائی کروں گا یہ جل فریزی تو انہوں نے بنائی ہے تھوڑی سی اس کے اوپر رائتے کی ٹاپنگ بھی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بہت ہی نائس جو چکن جل فریزی ہے اس کے اندر ادھرک ہے مرچے ہیں اور لال مرچے بھی انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں پیاز بھی تھوڑی سی مجھے ٹیسٹ آرہا ہے اور کٹا گٹ اسٹائل کا انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار ٹیسٹ ہے اس کا بہت ہی نائس اب آتے ہیں دال چاول کے اوپر دال چاول کو پرائے کرتے ہیں بھائی داؤن اینیدینگ منہ دال چاول کی پہلی بائٹ چاول تو سیمپل جو بوائل چاول ہوتے ویسے ہی ہیں لیکن خاص بات ان کی ڈال کے اندر ہے جو کے کافی ٹیسٹی ہے تھوڑا سا اس کو چکن کے ساتھ بھی میں ٹرائی کرتا ہوں جو انہوں نے چکن اس کے ساتھ دی ہے تھوڑی سی ہم نے اس کے اوپر چکن ڈالی اور یہ جو رائتہ انہوں نے دیا ہے تھوڑا سا اس کے ساتھ رائتے کی ٹاپنگ ہم کریں گے اور اس کے اوپر ہم رکھیں گے تھوڑی سی پیاز میرا خیال ہے کہ یہ ہے تو اچھا لیکن اس کے ساتھ اچار کا بھی جوڑ ہونا چاہیے تو اور شامی کباب بھی جو ہے وہ دالچاوال کے ساتھ چلتا ہے لیکن فالاتلس اچار تو اس کے ساتھ بھی چاہیے تھا اور اگر پاپر ہوتا تو اور بھی مزا آتا لیکن یہ رائتہ اور پیاز کے ساتھ اس کو ٹرائی کرتے ہیں مممممممممممممممممممممممممم چکن رائتہ ہے اور پیزد ڈالنے کے بعد اس کا ٹیس مزید لکھر گیا ہے ڈبردست ہے ڈیڑھ سو روپے کی یہ پلیٹ ہے میرے حساب سے کافی ایکنومکل ہے چاوالوں کی اور ڈال کی کونٹیٹی اتنی زیادہ ہے کہ دو لوگ اس کو کھا سکتے ہیں ورنہ کراچی میں جو ہے وہ عام دکانوں کے اوپر سو روپے کی بریانی مل جاتی ہے لیکن یہ ڈال چاوال جو ہے وہ ڈیڑھ سو روپے کا ہے اور یہ چکن جل فریزی جو ہے وہ ہے اور یہ بھی ڈیڑھ سو روپے کی ہے چکن جل فریزی کے ساتھ بھی اس کو تھوڑا سا ٹرائی کر لیتا ہوں واہ 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 میرا خیال ہے کہ چکن جل فریزی اور دال چاوال ایک دوسرے کو بہت اچھا کامپلیمنٹ کر رہے ہیں بہت زبردست کامپنیشن بند رہا ہے اور دکانے بند ہو رہی ہیں کیونکہ لائٹ کم ہو گئی ہوگی یقیناً دکانے بند ہونا شروع ہو گئی ہیں اور لائٹ بھی جو ہے یہاں پہ بند ہو گئی ہاں بھائی تو دال چاوال اب لے کھا لیا بہت سکن جل فریزی کے ساتھ ملا کے بہت اچھا ڈیز بنا اس کا یہاں پہ جو ہے وہ ابھی دکانے بند ہو نہیں شروع ہو گئی ہیں رش کم ہو گیا ہے تو یہاں پہ سار چاروں طرف چیز لگا دی گئی ہیں اور یہاں پہ یہ بٹ آئیز بار ہے اور اُتر الکوسر آئیز بار ہے اور آئسکریم جوسیز وغیرہ لوگ پی رہے گرمی کے محسن کو انجوائے کر رہے ہیں اور بہت 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 سمال ہے تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آئسکریم کریں یا جوس رائے کریں یہاں پہ جوس بن رہا ہے بھائی اسلام علیکم انکل کیا حال چاہ لے ایری ایری ایس سے ایک فالسے کا ایک سو چالیس روپے کا ایک سو چالیس روپے کا ایک فالسے کا جوس جیدے موسیقی 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 ہمیں امید ہے کہ آپ کو فیصلہ باد کا یہ سٹریٹ فود ٹور بہت پسند آیا ہوگا کیونکہ مجھے تو ساری کھانے کھا کے بہت ہی مزہ آیا اور بہت ہی بہت ہی ایکٹیو محول ہے اور اگر آپ لوگوں کو بھی ویڈیو پسند آئیے تو پلیز اس کو لائک کریں کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے انسٹرگرام جو پر بھی ضرور فالو کریں ملتے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اپیسوڈ میں اللہ حافظ